کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ کے علامہ اور کوئی نہیں سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے ہی سبھال رکھا ہے کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں اور کوئی سبھال رکھا ہی نہیں مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑ دا میرے عیبوں پہ ڈال کر پڑ دا ارے دیکھو مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہہ دونا سبحان اللہ کہ مصطفیٰ کی شبیح حسین و حسین مصطفیٰ کی شبیح حسین و حسین ارے نوم پردی میں آل رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے خاک مجھ میں کامال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے سبھال اللہ دیکھئے ایک مرتبہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی کے پاس حضرت مولانا جلال الدین رومی مصنوی رومی سنی ہے نا مصنوی بلکہ فرید بک والوں کی محفلیں مصنوی مصنوی مولانا روم اس کے مسلح ان کا کہیں سے گزر ہوا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی یا اس دور میں ان کی کئی ملاقات ہوئی تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی جو کہ مجذوب تھے اللہ کے ولی تھے انہوں نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی جو کتابیں تھی نا پہلے زمانے میں کتابیں بہت مشکل سے پوری پوری جلدیں بندی تھی پوری پوری کتابیں بہت مشکل سے بندی تھی تو بڑا جمع کیا ہوا تھا ذخیرہ ان کا علم کا کتابوں کا تو حضرت شمس تبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ایچی است فارسی میں یہ کیا ہے تو حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ای کال است کہ یہ کال ہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی نے ان کتابوں کو لیا دریا میں ڈال دیا حضرت مولانا رومی بڑے ہی غصے میں آگئے کہ یہ کیا کیا ہے میری سارے زندگی کی محنت اتنو علم تم نے سمندر میں ڈال دیا یہ تو بہت تم نے زیادتی کی تو حضرت شمس تبریز نے فرمایا یہ سی کیسی زیادتی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے پھر سے دریا میں ہاتھ ڈالا ساری کتابوں کو باہر نکال کے رکھ دیا اور دیکھیں مزے کی بات کہ کسی بھی صفحے کو کسی بھی سیاہی کو پانی نے چھوا تک نہیں اب جب مولانا رومی نے فرمایا این چی است یہ کیا ہے تو حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں این حال است این حال است تو اسی کے مطالق میں شیر پڑھنے جا رہا ہے حضرت سبحان اللہ کہیئے گا فرماتے ہیں کہ جو فقیران شاہِ بدہا ہے جو فقیران شاہِ بدہا ہے ارے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے پاک مجھ میں کامال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے اور تیرا عجاز کبھے کامل جاتا تیرا عجاز کبھے کامل جاتا آقا تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے سکھی آواز نہیں آ رہی جو پل رہا ہے وہ کہے گا تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے اور اوچہ کہو اگر پلتے ہو تو اوچہ کہو تیرے تکڑوں نے پال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے اور اوچہ کہو بس مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے حضرت مولا علی خیبر فتا کرنے گئے ہیں دروازہ ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں وہ دروازہ جو چالیس لوگوں سے نہیں اٹھا وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے کیا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو 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 مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے یہ کیسے ممکن ہے تمہارا مرید جاتا ہے ایک پیالہ لے کر سمندر سے کہتا ہے پیالے میں آجا سمندر پیالے میں آجاتا ہے یہ تو مرید کی کرامت ہے خاجہ غریب نواز کو پوچھا گیا یہ کیسے ہوا تو غریب نواز بھی یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے خاک 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 مجھ میں کامال رکھا ہے یک جوان ہو کر کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے کہو مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے